ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ ایک بار پھر سے ویلکم کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل زر ٹی وی پر آج ہم جس ملک کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے دنیا کے سب سے طاقتور ممالک میں شمار کیا جاتا ہے یہ انجینرنگ کے میدان میں اتنا آگے ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس ملک کے کچھ بہتی سخت اور عجیب قوانین ہیں یہاں جیل سے باغنے والے قیدی کو معاف کر دیا جاتا ہے اگر ہائیوے پر گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے تو اس پر سزا دی جاتی ہے یہاں پبلک پلیسز پر سموکنگ پر تو سزا دی جاتی ہے مگر کلیام شراب نوشی کی مکمل اجازت دیتے ہیں یہاں آج بھی ستر فیصد لوگ سائیکل پر دفاتر جاتے ہیں یہاں آپ اپنے بچے کا اپنی مرضی سے نام نہیں رکھ سکتے یہ وہی ملک کے جہاں دنیا کی پہلی میگزین لانچ کی گئی تھی دنیا کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر ہٹلر بھی اسی ملک سے تھا پپولر کولڈ رنگ فانٹا بھی اسی ملک میں بنائی گئی تھی اس ملک کا ایک تیائی صحابی بھی جنگلات سے ڈکا ہوا ہے دنیا کا سب سے پرانا چڑیاگر بھی اسی ملک میں موجود ہے جبکہ دنیا کی سب سے مہنگی کار کمپنیز جیسے آوڈی، بی ایم ڈیو، مرسیٹیز بینڈز اور ووکس ویگن اسی ملک میں بنتی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں یورپ کے خوبصورت ملک جرمنی کی دوستو ویڈیو دلچس فیکٹ اور معلومات سے بری ہے بس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کو بتاتے کہ جرمنی کا سرکاری نام فیڈرل ریپبلکہ آف جرمنی ہے جرمنی کا کل رقبہ 35,722 مروہ کلومیٹر ہے جرمنی یورپ کا ساتوہ بڑا ملک ہے اس کی کل آبادی 84 ملین سے زائد ہے اور رشیہ کے بعد یورپ کا سب سے زیادہ پاپولیشن والا ملک ہے دوستو جرمنی انتیائی منظم لوگوں کا ملک ہے پورا ملک وقت کا پابند ہے آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں اگر آفیس کا وقت آٹھ بجے لکھا ہے تو وہ این اسی وقت کھلے گا لوگوں کا وقت پر دفتر نہ آنے کا امکان بھی زیرو ہے ان کی خوراک انتیائی سادہ ہے وہ اتنا کانا منگواتے ہیں جتنا کہا سکتے ہیں کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں نہ پسند کرتے ہیں اور اپنے گھر کی صفائی خود کرتے ہیں اپنی مہنگی گاڑی امسائے کے سامنے نہیں نکالتے تاکہ وہ ایسا سے کم طریقہ شکار نہ ہو جائے یہاں ڈرائیونگ لیسنس مہنگا اور مشکل سے ملتا ہے بچے کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھانے پر جرمانہ ہوتا ہے دوستو جرمنی میں آپ کو ٹریفک آشور سنا ہی نہیں دے گا کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن کے دوران بھی آواز نہیں آتی ٹرین میں نہ کوئی ٹرکٹ چیکر ہے اور نہ ہی کوئی بیریئر لیکن کوئی بھی بغیر ٹرکٹ کے سفر کرے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں ہے ٹرین یا بس لیٹ ہو جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے یہاں ایک آزار افراد میں سے سات سو دس افراد سائیکل پر دفاتر آتے ہیں یہاں تین گھنٹے کی رات اور اکیس گھنٹے کا دن ہے یعنی نماز فجر دو بچ کر چونتیس منٹ پر جبکہ اشار رات کے گیارہ بچ کر آٹھائیس منٹ پر ہوتی ہے یہ لوگ اپنی پریویسی کو بہت ایمیت دیتے ہیں یہاں سیلپین اینا اور ہر جگہ کیمرے سے ریکارڈنگ کرنا بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے اور یہاں جگہ جگہ کیمروں پر کروس کے نشانات لگے نظر آتے ہیں سوشل میڈیا کے بجائے کتابیں اور اخبار پڑھنا پسند کرتے ہیں یہاں کا ایجوکیشن سسٹم بہت ہی دلچسپا اور حیران کن ہے یہاں ایجوکیشن بہت ہی سستہ یا تقریباً مفت ہے سکول کی ٹائمنگ سے لے کر سبجیکٹ تک بچہ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کرتا ہے نائیت کلاس سے ہی ٹریڈنگ سے لے کر کنسٹرکشن تک کی سکلز سکائی جاتی ہے میٹرک کرتے ہی ایک سال کی بریک لے لیتے ہیں اور دنیا بر گومنے جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ایجوکیشن دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں انویسٹی میں چھے مہینے پڑھتے ہیں اور چھے مہینے چھٹی پر چلے جاتے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ مختلف کمپنیز ان سٹوڈنٹس کو پار ٹائم جوبز بھی آفر کرتی ہیں یہ ملک بزنس پرینڈلی بھی ہے کوئی کاروبار بھی بند ہونے نہیں دیتے جرمنی کا در لکمت برلن ہے یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے یورو کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن جرمنی کے شہر برلن میں ہے جرمنی کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں بنانے والے ممالک میں ہوتا ہے مرسیڈیز بینس، ووکس ویگن، آڈی اور بی ایم ڈبلو جیسے گاڑیوں کے برینڈ بھی جرمنی کے ہیں جرمن زبان پانچ ممالک سویڈزرلینڈ، جرمنی، لگزنبرگ، آسٹریا اور لیختستائنگ کی سرکاری زبان ہیں اس کے علاوہ جرمن دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ سکھائی جانے والی زبان ہیں اور دنیا میں دس کروٹ سے زیادہ لوگ جرمن زبان بولتے ہیں جرمنی میں اگر کوئی قیدی جل سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس بات کی کوئی سزا نہیں دی جاتی کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے پورے یورپ میں سب سے زیادہ شرعہ پینے والے ممالک میں جرمنی دوسرے نمبر پر ہے جرمنی میں لوگوں کی شرعہ زندگی بہت ہی زیادہ ہے عورتوں کی ایوریج عمر اتریسی سال جبکہ مردوں کی اٹھتر سال ہے جرمنی معیشت کے لیاز سے یورپ کا سب سے مضبوط جبکہ دنیا کا چوتھا بڑا معاشی ملک ہے دنیا کا سب سے زیادہ جانا جانے والا سائزدان البرٹ آئنسٹائن بھی جرمن تھا دوستو جرمنی میں جب کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کی گھر میں بہت سے درخت لگا دیے جاتے ہیں جب اس لڑکی کی منگنی یا شادی ہوتی ہے تو ان تمام درختوں کو کٹ دیا جاتا ہے جرمنی میں پبلک پلیسز پر سگریٹ پینا منہ ہے لیکن پبلک جگو پر شراب پینے پر منہ نہیں کیا جاتا دنیا میں سب سے زیادہ چڑیا گر جرمنی میں ہی ہے جرمنی میں اتوار کے دن کوئی بھی اپنے گر کے سہن کو صاف نہیں کر سکتا کیونکہ جرمنی کا قانون ہے کہ اتوار کا دن آرام کرنے کے لیے ہوتا ہے اس لیے آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جسے شور پیدا ہو اور آپ کے امسائے ڈسٹرب ہو عیسائیوں کی مذہبی تہوار کرسمس میں استعمال کیے جانے والا کرسمس ٹری بھی سب سے پہلے جرمنی میں بنایا گیا تھا جرمنی کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں چاپنے والوں کی لسٹ میں ہوتا ہے جرمن رائٹرز تیرہ نوبل انام جیت چکے ہیں جرمنی آربادی کے لیے سے یورپ کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے یہاں کے آبادی آٹھ کروڑ سے زیادہ ہے یہاں ستر فیصد لوگ شہری علاقوں میں رہتے ہیں جبکہ تیس فیصد لوگ دیہات میں بستے ہیں جرمنی کے سرادی ممالک میں پولینڈ، چیک ریپبلک، سویٹزرلینڈ، فرانس، لیکزمبرگ، بیلجیم اور نیدرلینڈ شامل ہے جرمنی کی دارالحکومت درلین ہے جو کہ جرمنی کا سب سے بڑا شہر ہے کہا جاتا ہے کہ یہ شہر پیریس سے کم از کم نو گنا زیادہ بڑا ہے برلین وہ واحد شہر ہے جہاں بارش کی دنوں سے زیادہ دوپ والے دن ہوتے ہیں پوری یورپ کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور بھی برلین میں ہے اگر آپ برلین جائیں گے تو آپ کو پوری شہر میں کافی زیادہ تعداد میں بارز اور کیفے ملیں گے جرمنی کی بیئر پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہتری مانی جاتی ہے جبکہ یہاں کی نائٹ لائف سب سے زیادہ مزیدار ہوتی ہے دوستو شاہد ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے جرمنی کا نام نہ سنا ہو یہ وہی ملکیں جس کے وجہ سے ورلڈ وار ہوئی تھی اٹلر کا نام تو آپ سب نہیں سنا ہوگا پوری دنیا میں ظالم کے نام سے جانا جانے والا اٹلر جرمنی سے تھا اٹلر کی زندگی سے جڑی کئی قانیاں ہیں اسے بعض لوگ یورو مانتے ہیں تو کچھ لوگ اسے ویلن مانتے ہیں آپ کو شاید معلوم ہو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا لیکن آج جرمنی کو دنیا کے دس سب سے طاقتور ممالک میں شمار کیا جاتا ہے اور جسے لڑنے کے لئے دوسرے ممالک کو کئی بار سوچنا پڑتا ہے اور انجینرنگ کے شعبے میں آج پوری دنیا میں سب سے پہلے اسی ملک کا نام آتا ہے ورلڈ وار کے بعد جرمنی پر اتنا کرس تھا جس کی قیمت چینوے یزار ٹھن سونے کے برابر تھی لیکن آج یہ ملک دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے جرمنی کتنا طاقتور ہے یہ تو آپ سب کو پتا ہی ہے لیکن اس کا ڈیفینس بجٹ توڑا مختلف ہے جتنا پیسہ جرمنی اپنے ڈیفینس پر خرچ کرتا ہے اتنا تو امریکہ اپنے پالتو جانورو پر خرچ کر دیتا ہے دوستو فانٹا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا بچمن میں پیا بھی ہوگا آپ کو بتا دے کہ پہلی بار فانٹا جرمنی میں ہی بنائی گئی تھی تنصر ہوا یوں کہ دوسری جنگیازن کے دوران جرمنی میں کوکوکولا کی سپلائی بند ہو گئی تھی تو جرمنی میں کوکوکولا کمپنی کے ہیڈ نے ایک نیا مشروب بنانے کا فیصلہ کیا انہوں نے پانی اور موسمی پلوں کو ملا کر ایک نیا مشروب بنایا اور اسے فانٹا کا نام دیا آج بھی فانٹا جرمنی کے سب سے مقبول مشروبات میں شامل ہے دوستو عام تو پر جب آپ فون اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہیلو کہتے ہیں اور پھر بات شروع کرتے ہیں لیکن جرمنی کے لوگ فون پر ہیلو کہنے کے بجائے سیدھی اپنی بات شروع کر دیتے ہیں قانون کے معاملے میں جرمنی کچھ زیادہ ہی سخت ہے اگر آپ جرمنی جانے کا سوچ رہے ہیں تو بتا دے کہ جرمنی کے کچھ قوانین ایسے ہیں جن کا آپ کو خاص خیال رکھنا پڑے گا جرمنی ایک ایسا ملک جہاں پر آپ ہائیوے پر جتنی مرضی رفتار سے گاڑی چلا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی سزا نہیں لیکن اگر آپ کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو گاڑی کو دکھا دینا پڑے تو اسے جرم سمجھا جاتا ہے اور اس کے لئے آپ کو سزا یا فائن ہو سکتا ہے جرمنی میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ بچوں کا نام سوچ سمجھ کر رکھا جائے کوئی بھی ایسا نام نہیں رکھا جا سکتا جس سے ان کے مستقبل کا مزاق بنایا جا سکے جرمنی میں کوئی نوکر نہیں ہوتا یہاں سب اپنا کام خود کرتے ہیں مطلب اپنے کپڑے دونا برطن صاف کرنا صفائی وغیرہ امیر ہو یا غریب سب اپنا کام خود کرتے ہیں جرمنی میں گمنے کے لئے بہت کچھ ہے اور ہر سال یہاں لاکو ٹورسٹ آتے ہیں آپ شاہد ہی کسی ایسے دیوار کے بارے میں جانتے ہو جس نے ایک ملک کو دو ایسوں میں بانٹ دیا ہو جی ہاں جرمنی کے برلن دیوار نے ملک کو دو ایسوں میں بانٹ دیا تھا مشرقی اور مغربی جرمنی 1999 میں یہ دیوار گرا دی گئی اور آج یہ ایک گیادگار کے طور پر قائم ہے جرمنی میں ایچلر کے دور کی کچھ اور بھی آثار دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ یہاں بہت زیادہ خوبصورت کیسلز پائے جاتے ہیں فٹبال جرمنی کا پسندیدہ کھیل ہے جرمنی کی فٹبال ٹیم دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے دوستو جرمنی میں تعلیم حاصل کرنا پاکستانی طلبہ کے لئے ایک بہترین موقع ہے کیونکہ جرمنی کی زیادہ تر یونیورسٹیز میں تعلیم مفتیہ بہت کم فیس میں فرام کی جاتی ہے تاہم آپ کو زندگی گزارنے کے خراجات کے لئے ایک مخصوص رقم یعنی تقریباً 12,8,000 پاکستانی روپے سالانہ بینک میں جمع کرانی پڑتی ہے جو کی ویزا کی شرط ہے جرمنی میں بہت سی یونیورسٹیز سکالرشپ بھی فرام کرتی ہے جس سے طلبہ کو مزید مالی مدد مل سکتی ہے سکالرشپ کے لئے آپ کو تعلیمی کار کردگی اور دیگر میارات پر پورا اترنا ہوتا ہے جرمنی میں ایک مزدور کی تنخواہ اندازنگ 4,60,000 سے 6,20,000 پاکستانی روپے میں آنا ہوتی ہے پاکستان سے بے روزگار لوگ یہاں کنسٹرکشن اور آٹلنگ کے شعبوں میں بہتر پیسے کھما سکتے ہیں جبکہ اگر آپ عالی تعلیمی آفتہ ہیں تب یہاں پر ہر شعبے میں آپ کو جاب مل جاتی ہے جرمنی کا ویزا حاصل کرنا مشکل نہیں لیکن آپ کو تمام ڈاکومنٹس مکمل کرنی ہوتی ہے ویزا فیس تقریباً 18,000 پاکستانی روپے کے قریب ہے جبکہ جہاز کی ٹکٹ کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں میکر عموماً 1,80,000 سے 2,40,000 پاکستانی روپے کے درمیان ہوتی ہے دوستو ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوتا اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی خلوص اور محبت کا بہت شکریہ اگری ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ